بلکل یہ ہم نے اپریشیٹ کیا ہے میاں صاحب ہیں انہوں نے تحصیل بنایا ہے اٹھارہ زاری کو انہوں نے اپنا رول ادا کیا تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی پالیسیز کو ان کے کام کو بھی لیکن یہ جو رویہ ہے نا یہ اس سے جو ہے اختلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا مذبان ہنی فرمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوز پاکستان آج میرے ساتھ موجود ہیں نومان حیدر جو کہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں کچھ روز پہلے انہوں نے میاں محمد آزم چیلہ کے خلاف ایک ڈمی بنائی اور کل ان کو ان کی طرف سے پانچ کروڑ کا لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے یہ ساری کہانی کیا ہے نومان حیدر جو عمر صلی اللہ موجود ہے ہم ان سے جاتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام حنیف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ جو ڈمی ہوتی ہے یا کسی کی پیروڈی وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتی ایک تنقید ہوتی ہے مزاہیہ تنقید ہوتی ہے لوگ جو ہیں آپ عموماً دیکھیں مولانا تارک جمیل صاحب ہیں ان کی بھی پیروڈی کرتے ہیں اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کی تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بات اس طرح سے ہے کہ میں نے بنائی تھی نومبر کے مہینے میں ایک ڈمی خاکہ بنایا تھا ایک پیروڈی ایک نکالی بنائی تھی جناب ہمارے سابق ایم پی اے صاحب ہیں الہاج میاں محمد آزم چیزہ صاحب جس کے اندر میں نے ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے ان پر تھوڑی بہت تنقید کی تو ابھی تقریباً کل مجھے نوٹس محصول ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف ہماری عزت اچھا لی ہے آپ نے ہماری پگڑی اچھا لی ہے تو اس کا آپ کو حرجانہ ادا کرنا پڑے گا اور وہ ہے پانچ کروڑ کیا آپ نے ان کی علاوہ کسی اور سیاسی پہ بھی ڈمی بنائی جی بالکل میں نے ہمارے وفاقی وزیر ہیں حلقہ اینے ایک سو چودہ سے جناب صاحب زادہ محبوب سلطان صاحب میں نے ان پہ دو ویڈیوز بنائی ان کی پالیسی پہ شدید تنقید کی لیکن انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے کوئی مجھے اس طرح کی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کوئی اس طرح کا لیگل نوٹیفیکیشن آپ دیکھیں کہ تنقید کرنا جو ہے یہ ہمارے بہت ساری لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تنقید کرنا جو ہے وہ ایک عوامی حق ہے جو لوگ جو ہیں وہ elect کرتے ہیں ایک نمائندے کو تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کی پالیسی پہ سیاسی پالیسی پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں ہمارا constitution of Pakistan جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں article 19 اور 19 کے اندر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر شخص جو کہ ریاست پاکستان کا شہری ہے اس کے پاس پریس فریڈم کی آزادی ہے وہ بول سکتا ہے آپ کو اس بات کا حق تھا کہ آپ ان کے خلاف ڈمی بنا سکتے تھے آپ نے ڈمی بنائی آپ کو کسی اور سیاسی کی بجائے آپ کو میاں محمد آزم چیلہ کی طرف سے یہ رسپانس ملا جی بالکل میاں صاحب اس کو negative point of view سے لے گئے ہیں شاید انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میرا opponent ہے مخالف ہے سیاسی حوالے سے یا ذاتی حوالے سے تو میرا تو بزاعت خود جو ہے میرا تو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے میرا تو ایک اپنا mind set ہے میں خود پڑا لکھا ہوں میرا جمہوری ذہن ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی آرڈ لے کر ہم جو ہے ان پہ کیچڑ اتھار رہے ہیں بلکل میرا کوئی ایسا intention نہیں تھا اور میں نے اس ویڈیو کے end پہ یہ واضح کیا ہے کہ میرا کوئی ایسا intention نہیں ہے میری کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کو سیاسی طور پہ یا ذاتی طور پہ تنقید کر کے نقصان پہنچاؤں انہیں ان کے ووٹ بینک کو متاثر کروں آپ نے ان کو یہ بتانے کے باوجود بھی کہ آپ کا کسی سیاسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کوئی انا نہیں پھر بھی انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جی بالکل میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا ہے دراصل میرے خیال میں اگر وہ تین دفعہ یا دو دفعہ ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں ایک بڑی قد کارٹ کے مالک ہیں سیاسی حوالے سے تو انہیں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اس طرح ایک چھوٹے سے ووٹر کو جو ہے وہ اپنی سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں سیاسی انا سمجھ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ یوٹیوبر ہیں آپ یوٹیو پہ بھی کافی اس طرح کی فنی اس ویڈیو بناتے ہیں لیکن آپ نے سیاسیوں پہ بنائی تو آپ کے خلاف لوگوں نے سیاسیوں نے آپ پر مطلب کی کڑی جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دی جی بالکل اصل میں نا ہمارے جو لوکل لیول کے لوگ ہیں ہمارے جو اپنے ایم پی اے صاحب ہیں تو نیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمن عمران خان نواز شریف صاحب فواد چودری جتنے بھی سٹنگ وزیر ہیں یا جو سابق ہیں ان کی پالیسی پہ ان کی کتنیاں ڈمیاں بنتی رہی ہیں اور ان کی کتنی اس طرح اس پوائنٹ آف یو سے آپ دیکھیں تو ان کی کتنی عزت اچھا لی گئی کتنی پگڑیاں اچھا لی گئی ہیں تو ان کے خلاف تو کوئی نوٹس نہیں گیا ان کے خلاف تو کوئی ایسی کاروائی نہیں کی گئی چونکہ میں ایک عام ووٹر ہوں میرے پاس وہ نیشنل لیول کے چینل کی اتھارٹی تو نہیں ہے کیا آپ نیکسٹ ویڈیو بھی کسی سیاسی پہ بنانے چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز یہ جو ڈمیز کا سلسلہ ہے یا پیروڈیز کا سلسلہ ہے یہ تو جاری رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ نوٹس آنے پہ روک دیں گے روڈی تو نہیں کہ آپ ان پر غلط ڈمی بنا اگر وہ اچھا کام کرتے تو آپ اچھی ڈمی بھی بنا سکتے ہیں اچھی ویڈیو بنائیں گے ہم نے اپریشیٹ کیا ہے میاں صاحب ہیں انہوں نے تحصیل بنایا ہے اٹھارہ زاری کو انہوں نے اپنا رول ادا کیا تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی پالیسیز کو ان کے کام کو بھی لیکن یہ جو رویہ ہے یہ اس سے اختلاف ہے اور باقی رہی بات کہ یہ جو ڈمیز ہوتی ہیں یا پیروڈی ہوتی ہے پیروڈی کے روپ میں آکے کسی شخص کے گیٹ اپ میں آکے میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے ہلکہ کے لوگ ہیں یا جھنگ کے لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ شعور دینے میں میں اپنا حصہ ضرور ادا کر سکوں کیا آپ نے جو ڈمی بنائی آپ اس پر سیاسیوں سے معذرت کرنا چاہیں گے یا میں دیکھیں میں نے معذرت اگر ان کو بوری لگی ہے ایک اخلاقی دائرہ کار کے اندر میں بزرگ سیاسدان ہیں ہمارے میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی انا یا رنجش تو نہیں ہے اگر ان کو بوری لگی ہے ایک اخلاقی دائرہ کار کے اندر تو میں پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں اور میں دوبارہ میں ان سے اگر انہوں نے آپ کے ساتھ مسلسل یہی روئیہ رکھا انہوں نے اپنا نوٹس واپت نہ لیا تو اگلا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا تو لائے عمل یہی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ قانونی جو لائے عمل ہے وہ چلیں گے اسی کے ساتھ جنہاں دن آپ نے نمان حیدر جو کہ یوٹیوبر ان کے گوفتگو سنیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانی عوام ہیں ہم ووٹر ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے یہ رائٹس ہیں کہ ہم اچھی ویڈیوز بھی بنائیں گے اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو ہم ان کے خلاف ڈیمیز بھی بنائیں گے ناظرین اس طرح کے ویڈیو ہم لاتے رہیں گے یوٹیوب چینل ڈیلی پوست پاکستان سے اپنے میز بان حنیف علمانی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان